بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک برلہ میں پڑھ لیں آج ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اسی کی زیمن میں باتوں کے اندر پھر وہ ایک سیلیکٹ کے بارے میں بات ہوئی تو کاف سارے دوستوں نے سوال کیا ایک کمنٹ کے اندر پہ آیا اور کچھ جو میسیجیں ہیں وہ میں آپ کو سنواتا ہوں ابھی ایک میسیج میں پہلے سنوارا ہوں اس کا جواب میں پہلے دوں گا دوسرا میسیجوں میں بعد میں سناؤں گا اور پھر ساتھ میں اس کا جواب دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال تین چار ہے تو وہ پھر ایسے نہ مددہ واپس میں مکس ہو جائیں گے تو وہ پراہ پر ہو سکتا ہے میں بھی بول دوں یا آپ کو پراہ پر بتانا پہ جو پہلا سوال ہے وہ سنیے السلام علیکم فریضان بھائی کیا حالیں ٹھک ٹھاک ہیں فریضان بھائی مجھے ایک بات پوشنی تھی ابھی آپ نے ایک ویڈیو بنای تھی اس میں آپ نے کیپٹن سیلیکیٹ کا ذکر کیا تھا کیپٹن سیلیکیٹ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ڈرم میں جو سولیڈ فارم میں ملتا ہے یا یہ فورٹی ٹو ڈگری کی طرح ہوتا ہے میں نے یوز کیا ہے وہ بلکل ہنی کی طرح ہوتا ہے جو آپ اس کو فنگر رکھ کے نیچے کریں تو وہ بلکل جو ہے نا لیئر سی بنتی بھی نیچے آتی ہے اور وہ کیپٹن سیلیکیٹ مطلب یہاں سے مجھے ملا لیکن اس کے باوجود کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ نہیں آپ 50 ڈگری والا یوز کریں وہ جو وائٹ ہوتا ہے بلکل یہ تھوڑا سا دم کلر کا ہوتا ہے تھوڑا سا ہنی کلر ٹائپ کا ہوتا ہے اگر آپ اس کی پکچر شیئر کر دیں یا مجھے ڈسکرپشن بتا دیں کیا وہی سیلیکیٹ استعمال کرنا ہے یا تو سولیڈ استعمال کریں 48 ڈگری کا جو سولیڈ ہوتا ہے یا 50 ڈگری کا جو سولیڈ ہوتا ہے وہ بیوٹی سوپ میں اسلام علیکم اچھا ان کا نا یہ پہلا آ گیا میسیج اور اس میسیج میں جو بات کی وہ آپ نے سن لی ہوگی اب یہ پوچھنا چاہیے چاہ رہے ہیں کہ جو کیپٹن کیمیکل ہے وہ کی جو 50 ڈگری ہے ہمیں وہ استعمال کرنا چاہیے یا ہمیں جو ہے وہ سولیڈ فارنگ استعمال کرنا چاہیے ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے جو کیپٹن کیمیکل والا ہے وہ جو ہے وہ انزائم سے بنا ہوا ہے انزائم سے بنا ہے وہ کا مطلب یہ سمجھ دیئے کہ وہ صرف ان انزائم کی ویسے وہ لیکوڈ لیکوڈ آپ کو فیل ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر فری الکلی نہیں ہے وہ اس کو بالکل پراپر ایک پلانٹ پر تریقے کے ساتھ بنایا گیا اور سپیشل بیوٹی سوپ کے لیے بنایا گیا اب ہم آتے ہیں جو یہ سولیڈ والے کی بات کریں جو سولیڈ والا ہے اس کو جو کیمیکل اس کا نام ہم مارکٹ میں نام لیتے ہیں وہ تربٹ کے نام سے لیتے ہیں وہ عمومی طور پر لانڈری میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ جمع ہوا اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو سلیکٹ بنانے والے ہیں انہوں نے اس کے اندر علیہدہ سے فیلر ایڈ کیا ہوتا ہے فیلر کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مطلب جیسے آپ اور میں ٹلکم ایڈ کرتے ہیں ایسے وہ اپنا فیلر ایک ایڈ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو جمع جمع مطلب وہ فیل ہوتا ہے لیکن اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے ایک کیونکہ اس میں فری کاسٹک ہے وہ آپ کو آپ کے سوپ کی فریکنس کو تباہ کر رہا ہوتا ہے دوسرا وہ جو جو آپ نے فیلر ڈالا ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے تربٹ کے اندر مطلب 50 ڈگری جمع ہوئے سلیکٹ کے اندر جو انہوں نے فیلر ڈالا ہوا ہے اپنے سلیکٹ کے اندر اس کی وجہ سے جو سوپ کی ٹکیا کا وزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ اور میں مطلب ایک ڈائی استعمال کرتے ہیں اس ڈائی کا ایک سپیسیفک وزن ہے اس میں جب ہم فیلر ایڈ کرتے ہیں تو وزن بڑھتا ہے لیکن ایک لیمٹ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جب لیمٹ سے زیادہ بڑھتا ہے تو وہ ہمیں ڈائی چھوٹی کرنے ہی پڑھ جاتے ہیں اب ان کا جو دوسرا سوال ہے کہ وہ ذرا سنیں اور پھر میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کیونکہ فیزان بھائی ایک مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جب ہم اسے مکس کرتے ہیں تو وہ پورا بلکل چپ چپا ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور پھر فریگرنس کا اب ہمارے بار مکسر نہیں ہے تو فریگرنس کا آپ کیا کہیں گے کہ پہلے اس میں ہی ڈال دیں اور اس کے سلیکیٹ کے اندر مکس کر کے ہلا کے اس طرح ڈالیں یا مطلب ایک راؤنڈ نکال کے دو راؤنڈ نکال کے اس کے بعد ڈالیں کس طرح فریگرنس مطلب اس کے اندر رہے گی اڑے گی نہیں اچھا اب آپ نے ان کے دوسرے سوال بھی سن لیا اب یہ پوچھ ہی رہے ہیں کہ ان کے پاس مکسر نہیں ہے تو کیا یہ سلیکیٹ کے اندر خوشبو ڈال دیں اور پھر اس کو ہی لگا لیں ہرگز نہیں یہ بے وکفی کبھی نہیں کرنی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے اس کو سلیکیٹ کے اندر اس کو ریکشن میں دے رہے ہیں تاکہ وہ مطلب اگر وہ بیسیک ہے تو وہ اس ڈی کے ساتھ ریکشن کر کے وہ آپ کی خوشبو کو خراب کرے گی ہاں اب استعمال کیسے کرنا ہے کہ ان کے پاس مکسر بھی نہیں ہے اور عمومی طور پر ایکسلوں کے پاس نہیں ہوتا تو وہ کیسے کریں وہ ایک دن پہلے جو بھی انہوں نے مال بنانا ہے اس کو صرف سلیکیٹ لگا کے اس کا ایک راؤنڈ لگا کے رکھ لیا گرے اور اس کو اگلے دن استعمال کیا گرے ایسے ہی پھر انہوں نے اپنی ایک مطلب کہلیں کہ ایک سیکھونس بنا لیں کہ ایک دو لادی لے لیں اور اس کے اندر جو بڑا برطن سمجھ لی رہی اس میں جو ہے وہ اپنا پلوڈر میں سے گزار کے جو بھی آپ نے سلیکیٹ لگانا لگا کے رکھ لیں وہ گیلا ہوگا سٹارٹ پہ لیکن جب ایک دن گزر جائے گا تو بالکل ایکزیکٹ اپنی جگہ پہ آ رہا ہے جس پہ اسے ہونا چاہیے اور آپ کی جو فنشنگ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی خوشبو جو ہے اب اگلے دن جب انہوں نے ایڈ کرنا ہے مطلب ایڈ کرنی ہے جب انہوں نے اگلا پروسس کے ساتھ کرنا ہے اور تین سے چار راؤنڈ لگانے اور پھر جو ہے وہ سوپ بنانا ہے اب ایک جو تھا کمنٹ آیا ہوا تھا جس کمنٹ کے اندر انہوں نے پوچھا تھا کہ جی 42 ڈگری جو ہے وہ سلیکٹ استعمال کرنا چاہیے یا اس کا کوئی نقصان یا کوئی فائدہ ہے جو 42 ڈگری ہے وہ عمومی طور پہ جو سلیکٹ بنانے والے ہیں وہ بناتے ہیں پیکنگ میٹریل کے لیے اور پیکنگ میٹریل کے لیے یہ جو آپ کا ڈبا بنتا ہے یا آپ کے جو باقی چیزیں بننے ہوتیں کیروکیٹڈ کارٹنز جو ہوتے ہیں یہ جو سارے ہیں یہ اس سلیکٹ سے 42 ڈگری سے استعمال کر کے بننے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی فری الکلیز زیادہ وہ رکھتے ہیں ایک تاکہ وہ کسی بھی برتن کے ساتھ جو ان کا لوئے کا ہے یا سٹیل کا ہے یا جس میں بھی وہ اپنی کوکنگ کر رہے ہیں سلیکٹ کی اس کے ساتھ چپکے نا دوسرا اس کے اندر پانی کی پرسنٹیج ففٹی ایٹ پرسنٹ ہے تو وہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ تو مطلب پانی پانی ہو جائے گا آپ کا سوپ اور اس کو استعمال کرنے کا نقصان ہی نقصان ہے وہ کیسے کہ آپ کو پہلے خوش کرنا پڑے گا سوپ کو جب آپ لگائیں گے یہاں پیش ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ ففٹی ڈگری کا جو ہے اس کو لیے ایک دن دن چھوڑے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہو کیونکہ ہمارے اکثر دوست جو ہیں وہ مطلب بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں سیلکہ تو انہیں ہو سکتا ہے کہ مطلب چوبیس گھنٹے یا چھتیس گھنٹے چھوڑنا پڑ جائے تو وہ مناسب نہیں فورٹی ٹو ڈگری جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا باقی کسی بھی دوست کا کوئی بھی سوال ہو کسی کو کوئی مشین نہیں چاہیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ